امریکہ گزشتہ دس سال تک حالت جنگ میں ہے اور امریکی فوج پر جو لازمی بھرتی کے قانون کے تحت تیار نہیں کی گئی سادوں پر پھیلی اس جنگ کی تھکن بازے ہونے لگی ہے افغانستان میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجوں کی تعداد پندرہ سو تک پہنچ چکی ہے اور امریکی عوام میں جنگ سے بزاری بڑھتی جا رہی ہیں افغانستان میں موجود تقریباً ایک لاکھ امریکی فوج کی ایک تہائی تعداد اگلے سال کے آخر تک افغانستان سے واپس بلا لی جائے گی لیکن امریکہ کے نئے سیکریٹری دفاع لیون پینیٹا کہتے ہیں کہ ابھی بہت سا کام باقی ہے محکمہ دفاع میں میرا پہلا کام یہ یقینی بنانا ہوگا کہ جن طرازوں میں ہم گھرے ہیں ان میں ہمیں کامیابی حاصل ہو افغانستان میں ہمیں طالبان کو شکست دینی ہے ٹرائیویس شاپ واشنگٹن کے سینٹر فور امریکن سیکیورٹی سے منسلک ہیں اور کہتے ہیں کہ لیون پینیٹا کے لیے افغانستان سے فوج کا انخلاق بہت اہم ہوگا ہم یہ بہت احتیاط سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر انخلاق کا طریقہ درست نہ ہوا تو افغانستان میں گزستہ سال کے دوران مزید فوج بھیجنے کے بعد حاصل ہونے والی کامیابیاں ضائع بھی ہو سکتی ہیں لیون پینیٹا سی آئی اے کے وہ سربراہیں جن کی نگرانی میں امریکی نیوی سیورٹس نے پاکستان میں اسامہ بن دادن کے خلاف کامیاب کاروائی کی تھی پینیٹا پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر القائدہ اور طالبان کے ٹھکانوں پر ٹرون حملوں کے حامی ہیں ہم دنیا کے اس حصے میں سی آئی اے کی تاریخ کی سب سے جارہانہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی قیادت منتشر ہو گئی ہے ٹرون حملوں کے خلاف پاکستان میں سخت ناپسندید کی پائی جاتی ہیں ایسے میں امریکہ کے اگلے وزیر دفاع کے لیے پاکستانی قیادت سے تعلقات ایک اہم امتحان قرار بھی جا رہے ہیں ٹرابر شاپ کہتے ہیں کہ لیون پینیٹا امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک اہم رابطہ کارک ہوں گی انہیں بے حد توازن سے کام دینا پڑے گا کئی رکاوٹوں کا سامنا بھی ہوگا لیکن پینیٹا کا کام یہ ہوگا کہ وہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان بظاہر سب اچھا ہونے کا تاثر دیں پارٹی کے سابق رکن کانگریس ہیں جنہیں امریکی بجٹ پر کام کرنے کا سبر دستہ جربا کی ہیں انہوں نے سابق امریکی صدر بل کرنٹن کے طور میں وائٹ ہاؤس کے بجٹ آفیسر کے طور پر بھی کام کیا تھا امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے اہم دفاعی تجزیاکار گیاری شمیٹ کہتے ہیں کہ لیون پینیٹا کا سب سے اہم چالنج محکمہ دفاع کے بجٹ میں کٹوتیوں سے نمتنا ہوگا اگر انتظامیاں کے بس میں ہو تو وہ مزید ہزاروں ڈالرز کی کٹوتیاں کریں جس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے پورے فوجی ڈھانچے میں کٹوتیاں کرنی ہوں گی سیدر اوبامہ نے اگرے بارہ سال کے دوران قومی سلامتی کے امریکی بجٹ سے چار سو ارب ڈالرز کی کٹوتی کا حکم دیا ہے جو گیارہ ستمبر 2001 کے تہشت گرد حملوں کے بعد امریکی محکمہ دفاع کے بجٹ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی ڈیون پینیٹا کو اس تبدیلی کا پوری طرح احساس ہے ہمارا چیلنج ہوگا کہ غیر ضروری اخراجات کم کرتے ہوئے ایسا بجٹ تیار کریں جس میں قومی سلامتی کے کسی پہلو پر سمجھوتا نہ کیا گیا ہو امریکی بجٹ کا خسارہ مستصف بڑھ رہا ہے اور امریکی فوج افغان چنگ پر ہر مہینے تس ارب ڈالرز خرچ کر رہی ہے درجہ کاروں کا کہنا ہے کہ دو اہم جنگوں سے فوج واپس بلانا اخراجات پر قابل پانے میں مدد دے گا جب آپ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر بجٹ خسارہ کم کرنا چاہتے ہیں تو ایراک اور اغبانستان سے جلد از جلد فوج کم کرنا واقعی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اطالوی تارکی نے بطن کی اور لانٹریان پینیٹا گھرچو انیس سو ساٹھ کی تحائی میں امریکی فوج میں بھی شامل ہوئے سابق وزیر دفعہ رابرٹ گیٹ کی کمی پوری کرنی ہے جو دو غیر مقبول جنگوں کی قیادت کر کے پرشتہ چار سالوں کے دوران امریکی محکمت دفعہ کی انتہائی ناگزیر شخصیت بن چکے ہیں ریٹر کیول کے ساتھ آمنہ خان اردویہ وی